بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یونٹ ٹو کے نومیریکلز کو سال کر رہے ہیں آج ہم لاسٹ تری نومیریکلز کو سال کریں گے اور یہ تینوں نومیریکلز کنڈیشن آف اکیلیبریم سے ریلیٹیڈ ہیں تو آج کا فرسٹ نومیریکل دیکھتے ہیں فرسٹ نومیریکل کی سٹیٹمنٹ ہے اس نومیریکل میں آپ کو ایک روڈ دیا گیا ہے جس کا ویٹ ہے 6 نوٹن اور اس کی لیندھ ہے 1 میٹر سپوس کریں کہ یہ وہ روڈ ہے جس کی لیندھ ہے آپ کے پاس 1 میٹر اور اس کا جو اپنا ویٹ ہے وہ ہے 6 نوٹن اور اس کو آپ نے ہوریزنٹل پوزیشن میں بیلنس کیا ایک شارپ ایج کے اوپر ابھی وہ میں نے شارپ ایج شو نہیں کیا پہلے ہم باقی کو سمجھتے ہیں اور اس نے یہ کہا کہ جب آپ اس کو شارپ ایج پر بیلنس کریں گے تو اس کی جو دونوں اینڈز ہیں ان میں سے ایک اینڈ پر سپوس یہ اینڈ 10 نوٹن ویٹ ہنگ ہوا ہوا ہے اور جو دوسرا اینڈ ہے اس پر 15 نوٹن ویٹ ہنگ ہوا ہوا ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ اگر یہ 2 ویٹ اس کے اینڈز پر ہنگ ہیں اور اس کا اپنا ویٹ 6 نوٹن ہے تو پھر آپ اس پوری 1 میٹر لیندھ میں کہاں پر اس ایج کو پلیس کریں گے کہ آپ کا یہ روڈ بیلنس پوزیشن میں آ جائے سو آپ نے اس ویج یا اس ایج کی پوزیشن کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے پہلے ہم اس کے ویٹ کو ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں اس روڈ کا ویٹ ہے 6 نوٹن ہم اگر یہ سپوز کر لیں کہ 6 نوٹن کا half اس اینڈ پر ایکٹ کر رہا ہے اور اسی 6 نوٹن کا half اس اینڈ پر ایکٹ کر رہا ہے کیونکہ ویٹ equally ڈسٹریبیوٹیڈ ہوگا سو اگر ہم اس کے ویٹ کو ڈسٹریبیوٹ کریں تو سپوز اس اینڈ پر 3 نوٹن ویٹ ایکٹ کر رہا ہے تو اس اینڈ پر بھی پھر 3 نوٹن ویٹ ایکٹ کرے گا اب ہم نے بیلنس پوزیشن کو فائن کرنے کے لیے ایج کو لیٹس پوز یہاں پر پلیس کیا جب آپ نے ایج کو پلیس کیا تو اس کی یہ والی جو پوزیشن ہے اس کا اس اینڈ سے اگر ڈسٹنس ہم لیتے ہیں ایکس میٹر تو یہ جو ریمیننگ ڈسٹنس ہوگا یہ پھر کتنا ہوگا کیونکہ یہ ٹوٹل ڈسٹنس تھا ون میٹر اس ون میٹر میں سے ایکس یہاں پر آیا تو یہ جو ریمیننگ بچے گا یہ بچے گا ون مائنس ایکس کیونکہ اس کی ٹوٹل لیند تھی ون میٹر تو یہ آپ کے پاس ون مائنس ایکس میٹر ہو چاہے گا اب یہ اس کی ڈیاگرام ہے اب آپ نے اس پر بسیکلی اس ایکس ڈسٹنس کو فائن کرنا ہے کہ آپ کا جو ایج ہے وہ کس پوزیشن پر پلیس ہے جس میں آپ کے پاس یہ پورا روڈ بیلنس ہے سو ہم یہاں پر ایمپلیمنٹ کریں گے سیکنڈ کنڈیشن آف اکیلیبریم اور سیکنڈ کنڈیشن آف اکیلیبریم کے لیے اوویسلی یہی جو آپ کا پوائنٹ ہے جہاں پر آپ نے ایج کو پلیس کیا ہے یہ آپ کا پیوٹ پوائنٹ ہوگا یا ایکسز آف روٹیشن ہوگا اب اس میں آپ کے پاس یہ جو دو ویٹس ہیں ایک ہے 10 نیوٹن اور 3 نیوٹن یہ کمبائن ہو کر بنیں گے 13 نیوٹن یہ اس وقت اس سسٹم میں ایک انٹی کلوکوائز ٹارک پروڈیوز کریں گے سو سیکنڈ کنڈیشن آف اکیلیبریم کے اکورڈنگ آپ کے پاس سم آف ٹارکز کیا ہونا چاہیے زیرو اس کا ٹارک ہے انٹی کلوکوائز ڈائریکشن میں اور یہ آپ کے پاس 18 نیوٹن کمبائن ہو کر کلوکوائز ٹارک جنریٹ کرے گا سو جب آپ لکھیں گے تو آپ لکھیں گے 10 پلس 3 نیوٹن اور اس کا مومنٹ آم کتنا ہے آپ کے اس پوائنٹ اے سے وہ ہے 1 مائنس x آپ یونٹ نہ لکھیں کیونکہ بیچ میں یونٹ لکھنے سے آپ کو کلکولیشن میں پرابلم ہوگی یہ آپ کے پاس ہے 18 نیوٹن کمبائن ہو کر ویٹ اور اس کا جو مومنٹ آم ہے وہ ہے x اب آپ اس کو سالو کریں تو یہ بنے گا 13 1 مائنس x مائنس 18 x ایکوال to 0 13 کو ملٹیپلائے کریں تو 13 مائنس 13 x مائنس 18 x آپ ان دونوں کو add کر دیں 31 x بنے گا یہ اب آپ نے x find کرنا ہے x کی value ہو جائے 13 divided by 31 اور یہ آجائے گا 0.41 meter so اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ جو wedge ہے یہ basically 0.41 meter from this end place کیا گیا ہے اور اس position پر یہ rod آپ کا el اگر اگر components draw کرنے پڑیں تو basically یہ reaction of ground two components کا combined effect ہے یا resultant ہے یہ اس کے پاس ہو جائے گا horizontal component of fg اور یہ والی جو side ہے یہ ہو جائے گی vertical component so اس کا مطلب کہ جو ground force act کر رہی ہے on the ladder وہ ان دو forces کا combined یا resultant effect ہے اسی چیز کو اگر آپ separately draw کریں تو آپ یوں draw کریں گے کہ ladder کا یہ والا جو end ہے یہ سے ground اس طرف بھی press کر رہی ہے اور اپور direction میں بھی اس پر reaction رہا ہے اور یہ دو reaction basically اس FG کے horizontal اور vertical components ہیں so اگر آپ نے reaction of wall calculate کرنا ہے یا اگر آپ نے ground کا reaction calculate کرنا ہے تو آپ کو basically conditions of equilibrium ہی use کرنی پڑیں گی so پہلے ہم question کو read کر لیتے ہیں کہ ہمارا question ہے کیا a 4 meter long ladder with weight of 120 newton leans against a wall making 70 degree above a cement floor assuming the wall is frictionless but the floor is not determine the forces exerted on the ladder by the floor and by the wall اس question کو میں نے ابھی آپ کو یہاں پر explain بھی کیا کہ ladder کو کس طرح آپ نے wall کے ساتھ place کیا ہوا wall کا reaction ladder پر آ رہا ہے fw ہے اور ground کا reaction آ رہا ہے fg ہے جو کے resultant ہے fh اور fv کا اب یہاں پر data آپ نے place کیا length of ladder given ہے weight of ladder given ہے reaction of wall اور reaction of ground یہ دونوں آپ نے calculate کرنے ہیں پہلے ہم اس situation پر implement کریں گے first condition of equilibrium first condition of equilibrium کو implement کرنے کے لیے آپ x axis اور y axis کے along لگنے والی forces کو observe کریں گے x axis کے along ایک force fh اور دوسری force fw یہ آپ کے پاس right side پر جا رہی ہے force کا direction ہے اور یہ left side پر ہے اس کے ilاوہ کوئی بھی اس ڈائیگرام میں x axis کے along force نہیں ہے سو جب آپ first condition implement کریں گے تو sum of x component of forces کیا ہوگا there are two forces ایک fh جو کے right side پر ہے اسے آپ پہلے لکھیں گے positive اور fw آپ کے پاس left side پر جا رہی ہے یہ آپ کے پاس negative میں آئے گی تو minus fw equals to zero یہاں سے آپ کے پاس equality آئی horizontal force is equal to wall force اور یہ آپ کے پاس equation number 1 ہو جائے گی یعنی اگر آپ نے fh calculate کرنا ہے تو اگر آپ fw پتا چل جائے گا تو وہ ہی automatically fh کی value بھی ہو گی so یہ ہو کنڈیشن میں y کمپوننٹ کو observe کرتے ہیں ڈیاغرام میں دیکھیں اگر آپ تو یہ آپ کے پاس ایک vertically downward force ہے اور fw ایک vertically upward force ہے اس کے علاوہ کوئی بھی x axis کے along force نہیں ہے so اس کا مطلب fw اور w یہ دو forces آپ use کریں for summation of y forces fw force is equal to weight اور یہ weight آپ کو given ہے that is 120 newton so اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ground کی force لگ رہی ہے اس کا جو vertical component ہے وہ weight of ladder کے equal ہے and that is 120 newton so آپ کے ground کی جو reaction force کی value ہے اس میں سے ایک component تو آپ کو پتا چل گیا that is vertical component جبکہ horizontal component ابھی آپ کو پتا نہیں چلا اس کو find out کرنے کے لیے بیسکلی ہم use کریں گے second condition of equilibrium اور اگر آپ نے second condition کو use کرنا ہے تو پھر آپ کو کوئی pivot point select کرنا پڑے گا جس کے around آپ torques کو calculate کریں گے so اس ہیں اگر یہ pivot point آپ کا axis of rotation ہے تو جب آپ نے second condition of equilibrium implement کرنی ہے تو sum of torques کیا ہوگا 0 اب اس کے لیے آپ ڈائیگرام پر دیکھو تو دو forces ایک wall کا reaction اور ایک weight basically یہ دو forces ہیں جو turning effect generate کریں گی یہ والی force اس point کے rotational effect produce کرے گی تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا اور یہ ہے anti clockwise direction جب کے جو weight کا torque produce ہوگا towards the pivot point اگر آپ اس کا direction mention کریں گے تو وہ کچھ اس direction میں جائے گا کیونکہ یہ weight downward ہے تو یہ towards the pivot point جب rotate کرے گا تو آپ پاس clockwise direction میں rotation ہائے گی کیسے پتا چلتا ہے clockwise یا anticlockwise اس کے لئے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی force سے آپ نے turning effect produce کرنا ہے تو turning effect towards the pivot point لینا ہے اگر آپ اس طرف rotate کریں گے تو یہ away from point a ہو جائے گا آپ نے اس force کا towards the pivot point rotational effect لینا ہے اسی طرح weight کا بھی اگر آپ اس direction میں rotate کریں گے تو you are moving away from the pivot point so اس کو آپ نے towards the pivot point rotational effect دینا ہے تو یہ آپ کے پاس clockwise torque ہوگا سو ان دو forces کی وجہ سے جو torque produce ہو رہے ہیں ان کے لیے آپ moment arm کی values بھی چاہیں تو جو آپ کے پاس wall کی force ہے وہ ہے fw اور اس کا moment arm ہے یا distance from the pivot point وہ آپ کے پاس یہاں سے اگر آپ اس طرف آئے تو یہ اس کا total distance ہے پیوٹ point سے یہ distance جو کہ ایک vertical distance ہے اس کو اگر آپ کے پاس اس distance کے equal ہے which is bd دوبارہ سن لیں کہ آپ نے اس force کا اگر moment arm calculate کرنا ہے جو کہ distance ہوتا ہے from pivot point تو اس کا moment arm basically یہ distance ہوگا جو آپ اگر diagram میں دیکھیں تو وہ bd کے equal ہے so bd is the moment arm for wall reaction which is fw اب جو دوسری force ہے وہ ہے weight weight کا moment arm کیا ہوگا weight آپ کے پاس یہاں پر vertically downward ہے اگر اس point سے آپ pivot point کو دیکھیں تو ae is the moment arm for this weight so ae کو which is the distance of weight from the pivot point تو ae کو آپ as a moment arm use کریں for weight so یہ equation لکھتے وقت آپ نے moment arm کی values ذرا دھیان سے put کرنی ہے moment arm کی values آپ کو directly diagram میں given نہیں ہیں so آپ bd اور ae کو triangles کی help سے calculate کرنا ہے پہلے میں دیکھتی ہوں بd کو آپ نے کیسے calculate کرنا ہے اگر آپ diagram میں دیکھیں تو abd یہ آپ کے پاس ایک triangle ہے اس triangle میں آپ کو bd یعنی perpendicular کی side calculate کرنی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ sine theta کے اندر perpendicular والی side exist کرتی ہے so آپ نے اس triangle abd میں سے ratio sine theta کو calculate کیا جو کہ ہوگا perpendicular over hypotenuse تو perpendicular ہے bd hypotenuse ہے ab یہ والی side تو bd کس equal آجائے ab sin theta so آپ نے یہاں پر bd کی جگہ place کرنا ہے ab sin theta اب اگر آپ weight کا momentum which is ae اسے calculate کرنا چاہیں تو آپ triangle use کریں a c e اس smaller triangle میں آپ نے ae کو calculate کرنا ہے جو کے base of the triangle ہے اور آپ جانتے ہیں کہ cos theta کی ratio کے اندر base exist کرتا ہے so آپ نے اس smaller triangle ae c میں cos theta کو لکھا تو وہ ہوگا base over hypotenuse تو base ہے ae اور اس triangle کا hypotenuse ہے ac so ae divided by ac یہاں سے ae کی value آگئی ac cos theta so آپ نے اس value کو یہاں پر ae سے replace کر دیا which is ae cos theta اب آپ کے پاس theta کی value بھی معلوم ہے ae c بھی پتہ ہے ae b اور theta معلوم ہے so اس data سے آپ find out کر لیں moment arm for reaction of the wall and weight اب آپ نے ae b اگر diagram میں observe کریں تو یہ پورا آپ کے پاس تھا 4 meter تو اس کی value sine 70 ہے 120 اور ae c کی value کیا ہوگی ae c آپ کے پاس half of the ladder ہے تو اگر یہ total 4 meter ہے تو ac کتنا ہو جائے گا 2 meter so ae c کی value آپ put کریں 2 and cause 70 اب اس equation میں سارا data آپ کو معلوم ہے سوائے reaction of wall کے so اپنے اس equation کو simply solve کرنا ہے اور reaction of wall calculate کرنا ہے یہاں پر آپ نے اس term کو solve کیا تو you will get 3.758 اس term کو solve کریں گے you will get 82.084 آپ نے اس term کو جو کہ negative sign کے ساتھ ہے اسے آپ نے right hand side پر shift کیا اور یہ term جو que multiply پر جا کر divide کیا so جب آپ اسے solve کریں گے you will get 21.84 یہ آپ کے پاس جو reaction of wall ہے اس کی value آئی ہے that is 21.84 اور آپ کو میں نے start میں بتایا تھا کہ جو reaction of wall ہے that is basically the horizontal component of ground force so اگر آپ کو fw پتا چل گیا تو it means fh کی value بھی یہ ہی ہوگی which is 21.84 fh کی value اور fv کی value یہ دو values آپ جانتے ہیں کہ fh اور fv کی دونوں values کو use کر کے آپ fg کو calculate کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے یہ equation use کی جو کے vectors میں آپ use کرتے ہیں resultant کو find کرنے کے لیے fg is the resultant of fh and fv so fh square plus fv کا square under root میں fh کی value آپ کے paas 21.84 اور fv کی value weight کے equal ہے which is 120 so آپ نے یہ دونوں values یہاں put کی اس کو آپ solve کریں گے you will get 121.9 which is 122 newton so it means جو wall کا reaction ladder پر آ رہا تھا وہ تھا یہ اور جو ground کا reaction آ رہا تھا 122 newton یہ تھوڑا سا complicated ہے کیونکہ اس میں آپ کے پاس ladder سے related data کو آپ نے بڑے دھیان سے use کرنا ہے اگر آپ نے کسی ایک data کو بھی wrongly put کر دیا اس equation میں تو obviously یہ تھا آپ کے پاس آج کا second numerical ہم move کرتے ہیں next board کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ next numerical کی statement کیا ہے جی dear student دیکھتے ہیں آج کے third numerical کی statement یہ numerical بھی again condition of equilibrium سے ہی related ہے statement کچھ اس طرح سے ہے 450 kg uniform beam supports the load of 220 kg determine آپ کو اس نے diagram دی گئی ہے اور آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ 2 sports ہیں جن پر آپ نے ایک beam کو place کیا ہوا ہے اور اس beam کا اپنا weight ہے 450 kg کے according ہے so اس beam کے mid پر act کرے گا 450 kg اب اس کا mid point کیا ہوگا آپ کو diagram میں یہ given ہے کرتے ہیں تو آپ کے پاس 8 meter answer آتا ہے اس کا مطلب اس rod کی جو total length ہے یہ سے اس point کے بیچ تک یہ ہے 8 meter تو approximately یا اس کے center پر which is 4 meter from point A یہ اں پر اس کا weight act کرے گا اور اس نے کہا diagram میں کہ یہ ایک mass ہے 220 kg کا جو 2.4 meter from R B act کر رہا ہے vertically downward اب اس diagram میں total 4 forces ہیں اس میں R A اور R B جو ان supports کے reactions ہیں وہ vertically upward ہیں اور 450 kg جو mass of beam وہ vertically downward ہے اور ایک اور mass 220 kg کا ہے وہ بھی vertically downward ہے so 2 vertically upward and 2 vertically downward forces ہیں یہاں پر کوئی بھی force long x axis نظر نہیں آرہی ہے جب آپ implement کریں first condition of equilibrium تو اس میں sigma f x آپ use نہیں کریں گے کیونکہ اس کے لیے یہاں پر کوئی force exist نہیں کرتی so آپ simply sigma f y equals to 0 اس کو جب آپ use کریں گے تو یہ دو forces ہیں upward so یہ آپ نے ایک side پر لکھ لیں اور یہ دو forces ہیں downward انہیں آپ نے دوسری side پر shift کر دیا اب یہاں بچے جو common mistake کرتے ہیں وہ یہ کہ یہاں پر masses given ہیں 450 and 220 وہ directly یہاں پر just masses put کر دیتے ہیں اور اسے solve کرتے ہیں تو obviously answer wrong آئے گا یہاں پر آپ weight کو کیونکہ آپ forces کو discuss کر رہے ہیں تو masses forces نہیں ہوتے weight forces ہیں so آپ 450 اور 220 کو 9.8 کے ساتھ multiply کر کے weight میں convert کر کے use کرنا ہے so آپ کے پاس 450 into 9.8 plus 220 into 9.8 یہ دو vertically downward forces تھیں انہیں آپ نے multiply کیا اور پھر add کیا تو آپ کے پاس answer بنا 6566 newton so it means r a plus r b کیا ہوگا 6566 newton یہ آپ کے پاس first equation آئی اب آپ نے second equation بنانی ہے کیونکہ آپ کے پاس 2 variables ہیں اور 2 variables کو solve کرنے کے لیے آپ کے پاس 2 equations کی requirement ہوگی so second condition of equilibrium کو use کرنا ہے اس diagram میں تو آپ کو کوئی point pivot point لینا پڑے گا so ہم نے suppose کر لیا کہ یہ point a ہے اور یہ diagram میں pivot point ہے اب اس pivot point کے about جب آپ نے torques کو calculate کرنا ہے تو کیونکہ آپ second condition use کر رہے ہیں تو sigma torque کیا ہونا چاہیے 0 اب اس میں جو torques ہیں ان کے کیا direction ہے rb کا torque آپ نے find کرنا ہے اب میں نے آپ بتایا towards the pivot point rotation ہوگی so towards the pivot point یہ آپ کے پاس anti clockwise ہوگا اور اس کو towards the pivot point clockwise اور similarly anticlockwise کیونکہ ہم anticlockwise positive میں لکھتے ہیں سو آپ اسے پہلے لکھیں اور یہ دونوں جو clockwise torque ہیں یہ negative میں لکھے جائیں گے so یہ آپ with negative sign use کریں rb کا moment naam obviously یہ total distance ہوگا from point a اور یہ total distance میں نے آپ کو بتایا 5.6 plus 2.4 یہ بنے گا 8 so rb کو آپ نے اس کے moment naam سے multiply کیا تو یہ آپ کے پاس first anticlockwise torque ہوگا اور دوسرا آپ کے پاس 220 جس کے ساتھ 220 into 9.8 اور اس کا moment naam ہے point a سے distance diagram سے clear ہے کہ distance 5.6 اور third one ہے 450 اس کو 9.8 سے multiply کیا کیونکہ یہ center پر rate کر رہا ہے تو یہ distance 8 meter کا half ہوگا which is 4 meter so یہ values آپ نے multiply کی تو آپ کے پاس یہ answers بنیں انہیں آپ نے add کیا اور right hand side پر shift کر دیا تو یہ آپ کے پاس ریاکشن rb کی value آئی which is 3714 newton ایک reaction تو آپ کے پاس آ گیا اب آپ نے second reaction at point a calculate کرنا ہے سو یہ equation آپ کو help کرے گی اگر یہاں پر rb ki value put کر دیتے ہیں تو r a آپ easily calculate کر سکتے ہیں so putting rb in 1 rb ki جگہ 3,714 اسے آپ نے right hand side پر shift کیا تو یہ minus 3714 یہ آپ اس میں subtract ہوئے تو you will get the reaction of point a which is 2,852 newton so dear student یہ بھی تھا condition of equilibrium سے related last numerical of this chapter so dear student this was all about the numerical inshallah آنے wale lecture mein phir milیں different concepts کے ساتھ till next lecture اللہ حافظ